شروع اللہ کے رام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مزیدار کاٹھیا واری چھولے بنانا سکھاؤں گی یہ اس کی اوریجنل ریسیپی ہے جو آپ رمضان میں بنا کے بچوں کو افتاری میں دے سکتے ہیں اور یہ آپ اس کو خوب انجوائے کر سکتے ہیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پین میں تین کلاس پانی ڈال لیا ہے اور اس میں دو کپ بوائل کیے ہوئے چنے شامل کیے ہیں آپ چاہیں تو چنے جو ہیں وہ آپ جس پانی میں بوائل کریں وہی والا پانی آپ شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں نمک شامل کریں گے نمک میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں ایک ٹی سپون میں نے اس میں لال مر شامل کی ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں حلدی شامل کی ہے اور ایک ٹی سپون میں نے اس میں کٹی بھی لال مر شامل کی ہے آپ مسالے اپنی مرضی سے اس میں ڈال سکتے ہیں مسالے ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائیں تو پھر آپ نے کور کر کے اس کو لو فلیم کے اوپر 15 منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ جتنا بھی جو ہم نے مسالے ڈالے ہیں وہ اس میں اچھی طرح سے پک جائیں اس طرح سے 15 منٹ لو فلیم کے اوپر پکنے کے بعد ہم نے کور ہٹا دینا ہے اور اب اس میں ہم نے چینی شامل کرنی ہے چینی اس میں ایک ٹی سپون شامل کرنی ہے اور اس میں ایک سے دو ٹی سپون ہم نے املی کا پلب شامل کرنا ہے زیادہ املی نہیں ڈالنی سے یہ اور زیادہ کھٹا ہو جائے گا اور پھر ہم نے صرف اتنی ہی اس کی کوانٹیٹی ڈالنی ہے اس کے بعد آپ نے اس میں دو ٹیبل سپون کیچپ شامل کرنا ہے کیچپ شامل کر کے آپ نے ان ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے اکثر لوگ اس میں کان فلور ڈال کے اور اس کو تھوڑا تھک کرتے ہیں لیکن پھر اس میں اس کا اصل ذائقہ نہیں رہتا آپ نے اس کو اسی طرح سے ہی اس کی گریوی کے ساتھ یا اس کی شوربے کے ساتھ اس کو پکانا ہے میڈیم سائز کے دو آلو ابلے وے کیوبز میں کٹ کے وہ بھی شامل کر دیں شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو کبر کر کے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ ہم نے جو بھی اس میں مسالیں ڈالنے ہیں اور وہ سب جو ہے وہ جس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے پھر اس کے بعد آپ نے اس میں ایک چھوٹی پیاز باری کٹ کے وہ شامل کر دینی ہے اور ایک ٹماتر لے کے اس کے بھی کیوبز کر کے وہ اس میں شامل کر دینے ہیں اس کے بعد اس میں آٹھ سے دس جو ہے وہ پودینے کے پتے آپ نے فرش وہ بھی ڈال دینے ہیں پھر اس کے بعد سبز دھنیا آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں چاٹ مسالہ شامل کرنا ہے چاٹ مسالہ ڈال کے آپ نے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کر کے آپ نے فلیم آف کر دینا ہے اور اس طرح سے ہمارے یہ مزیدار کٹھے ہواری چنے جو ہیں وہ بالکل تیار ہیں اب آپ فلیم آف کر دیں اور اب اس میں آپ اس کو ڈش آؤٹ کر لیں ڈش آؤٹ کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر چاٹ مسالہ اس کے بعد اس کے اوپر پیاز رنگ کی شکل میں ڈال کے کھٹی میٹھی چٹنی ڈال دیں سبز چٹنی ڈال دیں اور اس کے اوپر دھیر ساری پاپڑی ڈال کے اور پھر خوب سا چاٹ مسالہ ڈال کے اس کو سرب کریں اس کو ایک اور بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ چنے اور آلو صرف اس میں پکایا جاتے ہیں مسالہ ڈال کے اور ٹماٹر بیاز اس میں میٹھی چٹنی سبز چٹنی الگ رکھی جاتی ہے پاپڑی ڈھیر ساری الگ رکھی جاتی ہے اور اس طرح یہ گرم گرم چنے کھائے جاتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو ایک نئی لک دینے کے لیے ایک چینج دینے کے لیے آپ چاہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں موسے کے اوپر یہ سارے چنے ڈالنے ہیں گریوی ہے وہ ڈال کے اور اپنی مرضی سے جتنی آپ ڈالنا چاہیں ڈال کے پھر اس کے اوپر چاٹ مسالہ ڈال کے اور اس کے اوپر جو ہے کھٹی میٹھی املی کی چٹنی وہ بھی ڈال کے اس کے بعد ہم اس کے اوپر سبز چٹنی بھی ڈال دیں گے اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ شامل کر کے اور پھر اس طرح سے ہمارے یہ کاٹھیں ہماری چینج سموسے کے ساتھ تیار ہیں ویڈیو اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں نیکس ویڈیو تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ